رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ کی بک جو ہے اس کا پیج نمبر فورٹی سکس ہے اس میں اپنی آپ بک کھولیں اس میں لکھا ہوا ہے سرکل آلدہ پلورلز یو کین فائنڈ یعنی ان لائنوں میں جو آپ کو پلورل یا جمع ملتے ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں تو پہلے ہم جملہ پڑھتے ہیں it was a big green forest اس کا مطلب ہے یہ تھا ایک بڑا سبس جنگل یہ ایک بڑا سبس جنگل تھا آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں بھی اس نہیں آیا تو اس لئے اس جملے میں کوئی بھی پلورل نہیں ہے یہ ایک بڑا سبس جنگل تھا پھر اگلا جملہ ہے the squirrel was sitting on the tree squirrel جو ہے وہ گلہری کو کہتے ہیں tree جو ہے وہ درخت ہے اور squirrel جو ہے گلہری درخت پر بیٹھی تھی تو sitting بیٹھنے کو کہتے ہیں was جو ہے وہ past tense کو شو کرتا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی کسی بھی لفظ کے ساتھ s یا es نہیں لگا ہوا اگلا جملہ ہے the rabbits were playing in the mud آپ دیکھیں کہ اس کا جملے کا مطلب ہے کہ خرگوش مٹی میں کھیل رہے تھے اب تصویر میں بھی آپ کو دو ریبٹ نظر آ رہے ہیں اور ریبٹ کی بجائے ریبٹس ہے s لگا ہوا ہے اس میں ریبٹس جو ہیں وہ پلورل ہے پھر اس کے بعد ہے اگلا جملہ the birds were flying in the sky birds پرندوں کو کہتے ہیں ایک پرندے کو bird کہتے ہیں تصویر میں آپ کو بہت سارے پرندے نظر آ رہے ہیں تو birds جو ہیں birds جو لفظ ہے وہ پلورل ہے were flying in the sky sky آسمان کو کہتے ہیں اور flying جو ہیں اُڑنے کو کہتے ہیں تو birds were flying in the sky پرندے آسمان میں اُڑ رہے تھے اس میں birds جو ہے وہ پلورل ہے تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں یہ لامہ اقبال کا شیر ہے اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنا کے ہمارے اوپر بہت فضل کیا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیسے انسان بنیں گے پڑھنا لکھنا تو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ آپ کا اخلاف کیسا ہوگا آپ کا کردار کیسا ہوگا آپ کی آدات کیسی ہوں گی اور آپ کس طرح کی شخصیت بنیں گے تو یہ ساری چیزیں ابھی سے سوچیں آپ کس کو پسند کرتے ہیں قائد عظم کو علامہ اقبال کو کسی پلئر کو تو یہ آج سوچنا کل کا یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں آپ کے اندر ایک اچھا لیڈر چھپا ہوا ہے وہ اپنے فیوجر کو دیکھیں اور آج سے ہی اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے کام شروع کر دے آپ کو پتہ ہے نہ ہم نے پہلے بھی آپ سے لیڈر بننے کا ڈسکس کیا تھا ہمارے سب کی اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے اسے بنانے سمارنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھی آدمیں اپنانی ہیں اور بری آدموں کو چھوڑنا ہے تو پیارے بچوں بری آدمیں جو ہیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو کیا آپ صبح اٹھ کے سنت کے مطابق بستر سے اٹھنے کی دعا پڑتے ہیں کیا آپ سکول میں اپنے موہ ہاتھ اور انگلیاں تو موہ میں نہیں ڈالتے اپنی نوزی میں تو انگلی نہیں ڈالتے آپ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں آپ دوسرے بچوں کو چڑھاتے تو نہیں ہیں تو یہ ساری بری آدتیں ہمیں چھوڑنی ہیں اور اچھی آدتیں اپنانی ہیں مثلا جو ہے وہ اپنا ہوم وقت اچھے طریقے سے کرنا سکول میں دل لگا کے پڑھنا ماں باپ کا کہنا ماننا ایکسرسائز کرنا ڈسٹ بین کو استعمال کرنا جو گار بھی جائے اس میں پھینکنا سکول کی دیواریں گندی کرنا اور کسی بھی اجنبی سے کوئی گفٹ نہ وصول کرنا ہمیں یہ اچھی آدتیں اپنانی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فاکسز ہیں دو لومڑیاں ہیں اور لومڑیاں کیا کر رہی ہیں پیچز کھا رہی ہیں پیچز کہتے ہیں آڑو کو تو اب اس میں دو پلورل ہیں فاکسز بھی اس لگا ہے اس لگا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ جو ایکس پہ ختم ہوتے ہیں اور سی ایچ پہ ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ای ایس لگتا ہے تو اس میں فاکسز اور پیچز جو ہیں وہ دو پلورل ہیں دو فاکسز وار ایٹنگ پیچز تو پیچز جو ہیں تین آڑو ہیں اس لیے یہ بھی پلورل ہے اور فاکسز تین لومڑیاں ہیں دو لومڑیاں ہیں تو یہ بھی پلورل ہے تو آج آپ ہماری سبق ختم ہوا یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں واش کریں اور اس کی ویڈیو کو شیئر کریں